ہائی پسٹس تیف شیخ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلینر ویڈیوز اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا کر پریس کر دیجئے اکیز انوری انیس سو دس یہ تاریخ پیدایش دنیا کے بہترین پسٹل شوٹر کی جو ہنگیری کنٹی کے کیپٹل بودھا پسٹ میں پیدا ہوا یہ ہنگیری این آرمی کے بہترین پسٹل شوٹر میں سے ایک تھا دنیا ان کو کیرالی ٹکیس کے نام سے جانتی ہے ان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ ان کو دنیا کا بہترین پسٹل شوٹر بننا ہے he was hungry to be the best and yes of course he was the best 1936 at the age of 26 جب وہ صرف 26 سال کے تھے ان کا شومار دنیا کے بہترین پسٹل شوٹر میں ہو چکا تھا اور ان کی کنٹری میں جتنی بھی نیشنل چیمپینشپ ہوئی تھی almost ان کو وہ جیت چکا تھا اور سب کو almost confirm تھا کہ 1940 میں جو آلمپکس ہونے جا رہے ہیں اس میں گولڈ میڈل کیرالی کو ہی ملے گا جس کے لئے کیرالی نے سالو پریکٹس بھی کی دی کیرالی کے صرف ایک ہی خواب تھا ایک ہی ڈریم تھا کہ اس کو اپنے رائٹ ہینڈ کو دنیا کا بیسٹ شوٹنگ ہینڈ بنانا ہے بیسٹ بنانا ہے بیسٹ بنانا ہے بیسٹ بنانا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس نے اپنے رائٹ ہینڈ کو دنیا کا بہترین شوٹنگ ہینڈ بنا لیا صرف دو سال کا فرق تھا 1938 آرمی کا ایک ٹریننگ کیم چل رہا تھا چونکہ کیرالی آرمی میں تھا اور اس ٹریننگ کا حصہ بھی تھا تو ایک حاصل ہو جاتا ہے کیرالی کو جس رائٹ ہینڈ میں اپنا گولڈ میڈل لینا تھا اس رائٹ ہینڈ میں ایک ہینڈ گرنٹ پھٹ جاتا ہے اور اس کا رائٹ ہینڈ زائع ہو جاتا ہے اس کا جو ڈریم تھا اس کا جو فوکس تھا اس کا جو ایم تھا سب ختم سب زائع اب کیرالی کے پاس صرف دو ہی راستے تھے ایک تو یہ کہ وہ ساری زندگی روتا رہتا چکتا رہتا اداس ہو کر بیٹھ جاتا یا پھر اپنے اس ایم کو پورا کرتا جس پر اس نے فوکس کیا ہوا تھا جو اس کا ڈریم تھا تو اس نے فوکس کیا اس پہ نہیں جو اس کے پاس سے چلے گیا تھا جو اس کے پاس نہیں تھا اس نے فوکس کیا اس پہ جو اس کے پاس تھا اور کیا تھا اس کے پاس ایک لیفٹ ہینڈ کیریلی ڈیسائیڈ کرتا ہے اب وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کو دنیا کا بیسٹ شیوٹنگ ہینڈ بنائے گا ایک ایسا ہاتھ جس سے وہ لکھ تک نہیں سکتا تھا اسی ہاتھ سے اب وہ دنیا کی ہسٹری لکھے گا کیریلی کا ایک مہینے تک ہسپیٹل میں علاج چلتا ہے اور ٹھیک ایک مہینے بعد وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کی ٹریننگ شروع کر دیتا ہے اور ٹریننگ کے ٹھیک ایک سال بعد کیریلی واپس آتا ہے نینٹین تھرٹی نائن نیشنل چیمپینشپ چل رہی تھی ہنگری میں اور وہاں پر دنیا کے بیسٹ شیوٹر آئے تھے وہ سب آ کر کیریلی کو کانگریجولیٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے جذبہ یہ ہوتی ہے ایک اسپورٹسمنٹ کے سپلٹ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم یہاں آئے ہو ہمیں دیکھنے کے لیے اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیریلی ایک سال سے اپنی ٹریننگ کر رہا ہے لیفٹ ہینڈ کی کیریلی جواب دیتا ہے میں تمہیں یہاں دیکھنے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں یہاں حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں آیا میں یہاں آئے ہوں تم سے کامپیٹ کرنے کے لیے تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کامپیٹیچن شروع ہوتا ہے باقی سب لوگ کامپیٹ کر رہے تھے اپنے بیسٹ ہینڈ سے اور یہ کامپیٹ کر رہا تھا اپنے آنلی ہینڈ سے کون جیتا ہے دا مین ویڈ دا آنلی ہینڈ کیریلی لیکن کیریلی یہاں پر نہیں رکھتا کیریلی کا گول کلیر تھا اس نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو کانٹری کا بیسٹ چھوٹنگ ہینڈ نہیں بنانا تھا اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ کو دنیا کا بیسٹ چھوٹنگ ہینڈ بنانا تھا تو اس نے اپنا سارا فوکس نائٹین فورٹیز میں ہونے والے اولمپکس پر رکھ دیا اور اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو رکھا لیکن کیریلی کا بیڈ لگ نائٹین فورٹیز میں ہونے والے اولمپکس کینسل ہو جاتے ہیں ورڈ وار کی وجہ سے لیکن کیریلی ہمت نہیں ہارتا کیریلی اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اپنا سارا فوکس نائٹین فورٹی فور میں ہونے والے اولمپکس پر رکھ دیتا ہے لیکن اگین کیریلی کا بیڈ لگ 1944 کے ہونے والے اولمپکس بھی کینسل ہو جاتے ہیں ورلڈ وار کی وجہ سے ہی وہ اپنا سارا فوکس اٹھا کر ڈال دیتا ہے 1948 میں ہونے والے اولمپکس پر 1938 میں کیریلی کی ایج تھی 28 years 1948 میں کیریلی کی ایج ہو جاتی ہے 38 years اور نیو آنے والے کمرز جو 1948 کے اولمپکس میں کمپیٹ کر رہے تھے ان سے مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن مشکل نام کا ورڈ جیسے کیریلی کی ڈیشنری میں تھا ہی نہیں وہ گیا اور کمپیٹ کیا دنیا کے بیسٹ شوٹر آئے وے تھے 1948 کے اولمپکس میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے کمپیٹ کرنے کے لیے وہ کمپیٹ کر رہے تھے اپنے بیسٹ ہینڈ سے اور یہ کمپیٹ کر رہے تھا اپنے آنلی ہینڈ سے کون جی تھا دا مین ویت آنلی ہینڈ کیریلی لیکن وہ تب بھی نہیں رکا 1952 آلمپکس وہ ایک بار پھر کمپیٹ کرتا ہے اور اس بار گولڈ میڈل کس کو ملتا ہے کیریلی چار سال بعد پھر سے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس پرٹیکولر کمپیٹیشن میں کسی بھی ایتلیٹ نے لگتار دو گولڈ میڈل جیتے تھے اور کیریلی ایک ایسے ہاتھ کے ساتھ جسے وہ ایک سنگل لفظ تک نہیں لکھ سکتا تھا پوری کی پوری ہسٹریلک دیتا ہے